کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسم جمیل کی ڈتھ ہو گئے اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پروسی ملک پاکستان کے مشہور علم دین مولانا تاریخ جمیل صاحب کے چھوٹے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا موت کی اصل وجہ کیا ہے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے جو ان کے بڑے بیٹے نے خود ہی وضاحتی بیان میں کہا کہ ان کے بھائی کی کس طریقے سے موت ہوئی ہے جیسے ہی یہ خبر باہن نکل کر آتی ہے تو سوشل میڈیا پر افواہو کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور خاص کر کے پاکستان سے اگر کوئی خبر نکل کر آئے تو آپ کو پتائی ہوگا کہ ہم یقین کرے یا نہ کرے یہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے اس میں کافی زیادہ کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ کس خبر پہ ہم یقین کرے کونسی سچی خبر ہے کیونکہ وہاں کے جو کریٹر ہے وہاں کے جو یوٹیوبر ہے اس چیز کو لے کر کافی زیادہ ایکٹیو ہو کر انہوں نے اپنی بھانس نکالنا شروع کر دیا جن کو نفرت ہے یا جن کو محبت ہے الگ الگ طریقے سے یہ قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو پہلیاں بجھانے لگے تو بہرحال ایسی بہت ساری افواہیں کل سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کسی کا کہنا ہے کہ مولانا تاریخ جمیر صاحب کے دشمنوں نے ان کے بیٹے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا کسی کا کہنا ہے کہ غلطی سے لگ گئی کسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو مار لیا اور اتنے بڑے عالم دین پر بیٹے اسی حرکت کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لے یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہیٹرز ہیں وہ اس طریقے کی کومنٹ کر رہے ہیں تو بہرحال جہاں پہ جس گھر میں ایک بیٹے کی موت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا ماحول جو ہوگا اس وقت کیسا ہوگا غم کا ماحول ہے ایسے دکھ میں ایسے غم کے ماحول میں ہر کسی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کو دلاسہ دے ان کی حوصلہ ابزائی کرے ان کے غم میں شریک ہو نہ کہ کچھ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو اور بھی زیادہ عذیت میں مبتلا کیا جائے مندگی کا بھی سامنا ہو یا پھر اور بھی زیادہ پریشانی میں وہ مبتلا ہو جائے تو اسی بیچ ان کے بڑے بیٹے یوسف جمیل نے شوشل میڈیا پر آ کر انہوں نے وضاحتی بیان دیا اور ان تمام افواہوں پر بریک لگائے آپ خود اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں ان کو میں انتہائی بوجل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسن جمیل کی ڈیتھ ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پر اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پر تائینات جو گار تھا اس سے بندوٹ لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جائے ہیں کوئی دشمنی تھی کسی نے حبلہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو جیسا کہ آپ کو پتا چلا کہ ان کے بھائی بچپن سے ہی دماغی حالت کے اعتبار سے کمزور تھے اور ان کا جو علاج چل رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو الیکٹرک شوک لگائے جاتے تھے اس کے باوجود بھی وہ افاقہ نہیں ہوئے کافی عرصے سے اگر کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن بہت ہی زیادہ جنم لینا شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنی جان خود لے لی لیکن پھر بھی ایسے دکھ کے ماحول میں ایسے غم کے ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے اس غم اور دکھ میں شریک ہو اور ان کے بیٹے کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ